مسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد صحیح آپ کی خلپت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ ڈ گارڈنگ میں صحیح آج ہمارے کچن میں بن رہی ہیں سوئیاں جو گاؤں دیارت میں ہاتھ پر سوئیاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ والی ہاتھ سے وہاں تیار کی جاتی ہے گاؤں دیارت میں اب تو بدار میں بھی یہ مل جاتی ہے یہ وہ سوئیاں لے رہی ہیں ایک پاہ یہ والا سوئیوں کا ہے یہاں تک اور اس سے ہاف ہم نے چینی لے لیے اور مطلب میں دیکھا جائے جسی ہم ہوگی اور جتنے میں یہ فتائی ہو جائے اتنا ہم نے یہ چاہیے گانش کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے گری اور بادام گری اور سوگی اور پانی ہمیں اس سے ڈبل چاہی ہوگا جتنی ہماری ہے جتنی ہماری ہے اس کے پر ہماری یہ چینی کرے گی یہاں ہم شیرہ تیار کریں گے اور اس سائیڈ پر ہماری ہے سوئیوں بھونیں گے پہلے ہم تھوڑا سا یہ ڈال رہیں اس کے انتر ہم نے یہ میوہ جات سرائی کرنا ہے میمون کر دیا ہے کھلکے سے ان کو سرائی کرنا ہے 20 سے 30 سیکنڈ اس والے سے ہم نے سوئیہ میجر کی ہوئی ہے تو تسری کے ساتھ ہم نے پانی میجر کر کے داریاں ہیں چاشنی بنانے کے لئے کسی سوئیہ تھی باری دبل پانی کریں سوئیہ اس کو میں ایک سے ڈیڑھ میں سیک لگا لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں اس کو میں نے ایک سے ڈیڑھ میں تک سیک لگا لیا اس نے بند کیا ہم نے اور ان کو میں نکال لوں گا ان کو میں نکال لوں اس نے بند کیا ہوں باقی کا گی بھی اس کے اندر ڈال دیں گے گی کے اندر اس کا بہتر ریزلٹ آئے گا اگر آپ اتھینٹیک ریزلٹ چاہتے ہیں جیسا پہلے برمانے میں بنایا کرتے تھے گاؤں کے آتے ہیں اگر آپ وہی ریزلٹ چاہتے ہیں گی میں بنائیں گے اگر دیسی گی میں بنائیں گے تو اور بھی اچھا ہے گی کو ہرکا سیک لگیا طرح میں تیز آنچ ہی کر دیں یہاں پر ہم نے صورت سوئییں ڈاٹ کر دیں گے ہلکی آنچ پر ہم نے ان کو بھوننا ہے ان کو جلانا نہیں ہے اچھی طرح سے ہلاہ ہلاہ سے تین سا چار منٹ تک بھون ہوں دیکھیں جی میں نے اس کو تین سا چار منٹ تک تکیباً بھون لیا اس سے زیادہ اگر ہم بھونیں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا کلر چینج ہم نے نہیں کرنا ہے چینج جائے گا چینجzas میں اس کو تنمیسیہ سکتی ہیں چاررین ماری تیار ہوگی تھی چاررین میں امیسی کار کرتے ہیں انہیں کنیوں نے چارعت سوال چینجا سکتی ہے موسیقی 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 ہمیں تھوڑی زیادہ تک اس کو پانی میں پکا دیں چھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھن ہمیں پانی میں جوش آ چکا ہے اب اس موقع پر یہ جو ہم نے اپنے ڈرائی فروٹس جن کو ہم نے روست کیا تھا وہ ڈال دیں گے یہ آپشنل ہیں آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں بھد ڈالیں آپ کو جو ڈرائی فروٹس پسندوں آپ ڈال سکتے ہیں میں اس کو چار سے پانچ منٹ مزید پکا دیں گے ایک سے دو منٹ اب ہم نے اس کو ڈھکن دے کے ڈھک کے پکانا ایک سے دو منٹ بعد میں آپ سے ملتا ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن آپ میرے ساتھ رہیں گے دیکھیں ہم نے اس کو دھم پہ لگا دیا تھا دو سے تین منٹ ہوگیں تقریبہ اور ہم اس کا دھم اٹھاتے ہیں الحمدللہ بہت ہی پیاری تیار ہو گئی ہے اس سے زیادہ آپ پانی مت سکھائیے گا اگر آپ زیادہ سکھا دیں گے وہ ٹھنڈی ہوگے پھر اور ٹکٹس کی طرف چلی جائیں گے پھر وہ مدیدار نہیں جائیں گی اسی کنڈیشن میں آپ ان کے چھوڑا آف کر دینا ہے یہ تھی میری آج کی رسپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ایک ٹرڈیشنل ڈیش ہے ہماری پنجاب کی آتھ والی سینیاں ہماری رسپی کو دوستوں کے دوست سے بھر آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ